السلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان اقبال اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے گولڈ ویکلی فورکاس کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں یہ فورکاسٹ آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس ویک کے اندر یو ایس کی ہائی ایمپیکٹ کی نیوز آ رہی ہے این ایف پی کی نیوز ہے جو کہ مارکیٹ کے اوپر ایمپیکٹ کرتی ہے اور مارکیٹ بہت زیادہ والٹائل کرتی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے گولڈ کے ٹیکنیکل انیلسز کر کے دیکھیں گے کہ گولڈ کس طرف موف کر سکتا ہے کیا گولڈ بائے ہوگا یا سیل ہوگا اس ویک کے اندر فنڈیمنٹلی کیا نیوز آ رہی ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے اور امیشہ کی طرح یہاں پہ گولڈ کے کچھ لیولز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اگر آپ نے گولڈ کو بائے کرنا ہے تو کن کی لیولز سے کر سکتے ہیں الحمدللہ پچھلا ویک بہت زبردست گزرا ویکلی فورکاسٹ کی ویڈیو میں جو لیولز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے تھے گولڈ وہیں سے بائے ہوا وہیں پہ سیل ہوا اور بہت سارے لوگوں کے میسیجز آئے الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے بہت اچھا پروفٹ بھی بنایا خاص کر جو ہمارے وی ای پی میمبرز تھے جن کو ڈیلی کی ڈائریکشن بتائی گئی جن کو ڈیلی سگنلز دیئے گئے ان سب نے بہت اچھا پروفٹ بنایا اور جو پچھلا ویک اور اس سے جو پچھلا ویک تھا بہت زیادہ پروفٹ ایبل رہا ہے اگر آپ لوگ بھی ہمارے وی ای پی گروپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں جو کہ بلکل فری آف کاسٹ ہے تو سمپلی نیچے ڈسکرپشن میں اور بائے میں میری ٹیم کا نمبر مل جائے گا آپ لوگ ان سے کونٹیکٹ کر کے ہمارے فری وی ای پی گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں جس کی ایک چھوٹی سی کنڈیشن ہے کہ آپ لوگ ہمارے رکومینڈر لنک سے اکاؤنٹ بنانا ہے اور اس کے اندر ہی ٹریٹ کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی کنڈیشن نہیں ہے کوئی بھی اس کے چارجز نہیں ہیں کوئی ہیڈن چارجز نہیں کوئی ویکلی منتلی کسی قسم کی کوئی بھی فیس نہیں ہے تو آپ لوگ میری ٹیم سے کونٹیکٹ کر کے اس میں جوائن ہو سکتے ہیں جس میں آپ کو مارکیٹ کی ڈیریکشن ایڈوکیشن اور ڈیلی کے سگنلز ملتے رہتے ہیں یہ جو ہمارا فورکاس بیسکلی ہوگا یہ ہمارا ویکلی فورکاس ہے تو یہاں پہ جو ہمارا فورکاس ہے یہ تین جون دو ہزار چوبیس سے لے کے ساتھ جون دو ہزار چوبیس تک ہوگا اور یہاں پہ جو ڈیٹ میں آپ کے ساتھ اور جو ٹائم آپ کے ساتھ منشن کر رہا ہوں یہ پاکستانی ٹائم ہے آپ لوگوں نے اپنی کنٹری کے حساب سے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں پر جو ہمارا فورکاسٹ ہے اس کو ہم منڈے سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو منڈے والے دن کیا نیوز اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اپنے بھائی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں سالا کے بھائی گن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں یا اگر آپ لوگوں نے ٹک ٹاک فیس بک یا کسی اور پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں تو فالو ضرور کر لیں کیونکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز شیئر کرتا رہتا ہوں تو منڈے تین جون کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ کو سکس فورٹی فائی پی ایم کے اوپر فائنل منفیکشنگ پی ایم آئی کا ڈاڈا دیکھنے کو ملے گا سیون پی ایم کے اوپر آپ کو آئی ایسی منفیکشنگ پی ایم آئی کا ڈاڈا دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد ایک میڈیم ایم پیک کی نیوز ہے چار جون کی بات کی جائے تو سات بجے جو ہے وہ جوبس آپننگ کا ڈاڈا یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا وینس دے فائی جون کی بات کی جائے تو فائی فیفٹی پی ایم کے اوپر جو ہے وہ ایڈی پی نون فرم ایم پوریمنٹ چینج ہے ہائی ایم پیک کی نیوز ہے اس کے بعد میڈیم ایپیک کی نیوز ملے گی اور سات بجے جو ہے وہ آئی ایسیم سرویسیز پی ایم آئی کا ڈاڈا ہے اس کے بعد ٹیوزے چھے جون کی بات کی جائے تو ان ایمپلائیمنٹ کلیم کا ڈاڈا یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور فرائیڈے جو ہے وہ آپ کا بہت زیادہ ہیوی اور والٹائل ڈے ہے جس کے اندر آپ لوگوں کو این ایف پی کی نیوز دیکھنے کو ملنے والی ہے جو کہے گی ساڑھے پانچ بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق جس میں آپ کو ایوریج ہاورلی انڈنگ منتھ اور منتھ کا ڈاڈا دیکھنے کو ملے گا اور یہ ہے جی آپ کی وہ نیوز این ایف پی کی نون فرم ایمپلائیمنٹ چینجز اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کو ان ایمپلائیمنٹ ریٹ کا جو ہے وہ ڈاڈا دیکھنے کو ملے گا تو اوور آر یہ جو پورا ویک ہے کیونکہ یہ منتھ کا سٹارٹ ہے تو اس کے اندر این ایف پی آئے گی کے سٹارٹ میں جو ہے وہ این ایف پی کی نیوز ہوتی ہے تو یہ ڈیٹا جو آ رہے ہیں اس کے اوپر آپ لوگوں نے صورت فوکس کرنا ہے یہ سبی ہائی ایمپلائیمنٹ کے ڈیٹا ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ مارکیٹ ڈیٹا ڈیپینڈڈ ہے جب بھی یہ نیوز آتی ہیں تو مارکیٹ جو ہے وہ ہائیلی والٹائل ہوتی ہے اور کچھ ایسی نیوز ہوتی ہیں جو کہ مارکیٹ کی پوری کی پوری ڈیریکشن کو چینج کر دیتی ہیں تو اس لئے آپ لوگوں نے ان سبی ڈیٹا کے اوپر فوکس کرنا ہے باقی میں ان کے بارے میں اپنے گروپ کے اندر بھی بتاتا رہتا ہوں اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے وارس ایپ چینل یا ٹیلیگرام چینل کو جو ہے وہ جوائن نہیں کیا تو اس کو ضرور جوائن کر لیں کیونکہ جو بھی لیٹیسٹ نیوز آتی ہیں وہ چاہے فنڈامنٹلی ہیں وہ چاہے جیو پولٹیکلی ہیں تو وہ میں اپنے وی ای پی گروپ کے اندر تو دیتا ہی ہوں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ہمارے وارس ایپ چینل کے اوپر آتے ہیں یا آپ لوگ ہمارے ٹیلیگرام چینل کے اوپر آتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ لوگوں کو یہ چیزیں ملتی رہتی ہیں اور اگر آپ لوگ ہمارے سگنلز کو فولو کرنا چاہتے ہیں جو کہ ڈیلی سگنلز ہوتے ہیں جس سے الحمدللہ بڑا اچھا پروفٹ بھی بنتا ہے اور سبھی لوگ بنا بھی رہے ہیں تو اس کو بھی آپ لوگ فری میں جوائن کر سکتے ہیں without any fees جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ آپ کو ہمارے صرف recommended link سے account بنانا ہوتا ہے تو یہ total news ہیں اس week کی اس کے اوپر آپ نے focus رکھنا ہے آپ چلتے ہیں gold کے چارٹ کے اوپر اور دیکھ لیتے ہیں کہ gold کس طرف move کر سکتا ہے اور gold کے کیا کیا levels ہیں جن کے اوپر آپ لوگ buy or sell کر سکتے ہیں تو میں اس وقت gold کے چارٹ کے اوپر ہوں اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری monthly candle ہے وہ close ہو چکی ہے اس سے month کی والی جو پچھلی month والی candle تھی وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے بھی اپنی upside کے اوپر بھی create کی تھی اس نے بھی اپنی upside کے اوپر بھی create کی ہے اگر آپ لوگوں نے میرا پہلے والا forecast دیکھا ہوگا تو اس کے اندر میں نے بڑا clear لی بتایا تھا میں یہاں پہ آپ کو clear کر کے دکھا دیتا ہوں جو ہماری یہ والی candle تھی جو کہ ابھی month starting میں تھی وہ کچھ اس طرح کی moro bozo type candle تھی اور gold اس time جو ہے وہ بڑا strongly buy ہو رہا تھا اور میں نے آپ کو اس forecast میں بتایا تھا کہ بھائی جب month end ہوگا تو ہمیں اس کے اندر کچھ اس طرح کی جو ہے وہ upside کے اوپر بھی create ہوتی ہوئی دکھائی دے گی جس طرح اس نے اس سے پچھلے ماں کیا تھا اس سے پچھلے منت کے اندر بھی یہ highly جو ہے وہ moro bozo type candle تھی like یہاں پر اس کی body تھی اس طرح کی یہ candle تھی but جب month end ہوا تو اس کے اندر heavy selling آئی تھی اور ہم نے اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک upside کے اوپر بھی create کی تھی مارکیٹ نے اور ہم نے دیکھا تھا اور اس کے بعد یہ جو candle close ہوئی ہے monthly اس کے اندر بھی upside کے اوپر جو ہے وہ یہاں پہ آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہے جو کہ ہمیں بتا رہی ہے کہ gold جو ہے وہ ہمیں یہاں سے جو ہے مزید sell ہوتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے لیکن اس کو اور clearly سمجھنے کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ ویک کی candle کے اوپر چلتے ہیں ویک اندر کیا ہو رہا ہے آپ لوگ اگر دیکھیں گے تو یہاں پر بھی جو ہے وہ ہمیں selling ہی دیکھنے کو مل رہی ہے اور ایک چیز آپ لوگ نوٹ کرے کہ مارکیٹ نے ابھی تک اس level کو جو ہے وہ break نہیں کیا اگر تو اس level کو break کر دیتی ہے تو مارکیٹ again اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ ہمیں sell site کے اوپر جاتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے یہ کون سے level ہے یہ بھی میں آکے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ لوگوں نے کن کے level کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے پورا دیکھنا ہے اس کو skip نہ کیا کریں کیونکہ اگر آپ لوگوں نے ایک اچھی trading کر کے اچھا profit بنانا ہے تو تمام چیزوں کو understand کرنے کی کوشش کیا کریں اور اپنے analysis ضرور کیا کریں یہ میرے analysis ہے آپ اس کو like بھی کر سکتے ہیں dislike بھی کر سکتے ہیں آپ کو میرے analysis کیسے لگتے ہیں نیچے comment box میں مجھے ضرور بتایا کریں تاکہ میں آپ لوگوں کو day to day جو ہے وہ update دیتا رہوں اور جو چیزیں رہ جاتی ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ share کرتا رہوں تو یہاں پر اس کو مزید understand کرنے کے لیے ہم لوگ جو ہے اس کی جو one day کی candle ہے اس کے اوپر چلتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں گے میں آپ کو یہاں پر دکھا بھی دیتا ہوں کہ اگر ابھی بھی دیکھیں گے تو gold ہمیں up trend کے اوپر ہی دکھائی دے رہا ٹھیک ہے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ gold buy ہے تو یہ retracement لینے کے لیے نیچے آئے گا آپ لوگ دیکھیں گے تو gold یہاں سے نیچے آیا ابھی کے لیے کیا ہے ابھی اگر یہ sell ہوا ہے تو یہاں سے retracement لینے کے لیے یہ یہاں سے واپس جو ہے وہ اس level تک جا سکتا ہے levels میں بھی آپ کو دکھانے والا ہوں صرف آپ لوگوں کو technically سمجھا رہا ہوں کہ gold کس طرح move کرتا ہے یا کوئی بھی جو پیر ہوتا ہے وہ کس طرح move کرتا ہے اور آپ لوگ انہیں ان کی moves کو کیسے read out کرنا ہوتا ہے یا ان کے footstep کے اوپر آپ لوگ انہیں کیسے چلنا ہوتا ہے four hour کی candle میں ہے تو four hour کی candle میں بھی آپ لوگ یہاں پر دیکھیں گے تو heavy قسم کی ہمیں جو ہے وہ یہاں پر selling دیکھنے کو ملی ہے ابھی تک کے لیے اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو market کے اندر ہمیں selling ہی gold کی دکھائی دے رہی ہے حالانکہ میں نے یہاں پر جو اپنے vip group کے اندر بتایا تھا کہ یہ بڑا اچھا buying level ہے تو یہاں سے gold buy بھی ہوا ہے یہ ابھی آپ کو four hour میں نظر تو نہیں آرہا لیکن میں آپ کو 30 minute کے candle میں ضرور دکھاؤں گا کہ gold نے اس کے اوپر جو ہے وہ 100 pips کی کیسے move لی تھی last Friday جو ہمارا گزرا ہے اس کے اندر تو یہاں پر 30 minute پہ جاؤں گا تو آپ لوگ یہاں پہ آپ کو بڑا clear ہو جائے گا یہ آپ لوگ candle دیکھیں گے تو یہاں پہ میں نے ان کو بتایا تھا کہ بھائی صاحب gold جو ہے وہ یہاں سے buy ہوگا آپ لوگ یہاں پر دیکھیں اس level سے gold جو ہے وہ اس level تک buy ہوا ہے لگ بگ 100 110 pips کی moves یہاں سے اس نے دی تھی تو یہ سب کچھ آپ لوگوں کو vip group میں جو ہے وہ میں بتاتا رہتا ہوں تو یہ کچھ technical analysis کے طرح تو سمجھ دیں کہ ہم نے کوشش کی کہ gold کے اندر ہو کیا رہا ہے اس وقت چل کیا رہا ہے اور gold جو ہے وہ کس طرف move کر سکتا ہے تو overall اگر دیکھا جائے تو اس time جو ہے gold بالکل under pressure ہے اور gold کے اندر ہمیں selling ہی دیکھنے کو مل رہی ہے اس کی reason very simple ہے کہ پچھلے وی کے اندر جو بھی data آئے ہیں US کے وہ ہمیں جو ہے positive دیکھنے کو ملے ہیں اگر وہ positive ہوئے ہیں تو definitely gold کے اندر pressure ہوگا اور gold جو ہے وہ sell side کے اوپر جائے گا اب ہم لوگ gold کے کچھ levels دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ gold کو ہم کی side پہ دیکھیں گے یہاں پر اگر آپ آتے ہیں اور market اس ہی level کے اوپر جو ہے وہ buy جو open ہوتی ہے تو market کے اندر ہم لوگ buying دیکھیں گے selling دیکھیں گے تو اس کے لیے very simple ہے کہ جیسے ہی market open ہوتی ہے اور یہاں سے اگر market اس level تک آتی ہے یہ level میں آپ کے ساتھ mention کی ہوئے ہیں سارے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا screenshot بھی لے سکتے ہیں اب market اگر اس level تک آتی ہے اور یہاں پر consolidate کرتے ہوئے واپس جاتی ہے تو پہلا level ہمارا buying کا یہ ہوگا یہاں تک آپ لوگ اس کو buy دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کے level ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے تمام levels میں نے یہاں پہ لکھائے ہیں اب یہاں پہ اگر اس کو break کرتا ہے اور upside کے اوپر جاتا ہے تو یہ ہمارا جو ہے next level ہوگا یہ والا آپ لوگ یہاں پر دیکھ رہے اگر اس کو بھی break کرتا ہے اور یہاں پر اس کے اوپر جاتا ہے تو ہمارا next level ہوگا 2369 کا اس کو بھی break کرتا ہے تو market کا ہمارا اگلہ level ہوگا 2387 کا اور اس کو بھی break کریں تو یہ again 2400 اور اپنے all time high کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے اچھا ایک چیز میں یہاں پہ آپ کو clear کرتا چلوں کہ بھائی gold ہو گیا btc یا کوئی بھی currency pair ہے اس نے buy بھی ہونا ہے اس نے sell بھی ہونا ہے اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ چیز صرف buy ہی ہوتی جائے یا کوئی بھی pair ہے وہ صرف sell ہی ہوتا جائے تو اس لیے ہم لوگوں نے دونوں سائڈوں کے اوپر دیکھنا ہے کہ buy ہوگا تو کن کی level پہ جا سکتا ہے یا sell ہوگا تو کس کس level کے اوپر جا سکتا ہے تو اس کے دوران ہی ہم لوگوں نے buying and selling دیکھنی ہوتی ہے کسی اچھے evidence کے ساتھ کسی اچھے pattern کے ساتھ وہ candle pattern ہو سکتا ہے وہ order block ہو سکتا ہے وہ fvg ہو سکتا ہے وہ smc ہو سکتا ہے جس بھی آپ لوگ strategy کے اوپر work کر رہے ہیں وہ آپ اپنے حساب سے اس کے اندر جو ہے وہ اپنی trades کو find out کرتے ہیں تو یہ کچھ buying کے level ہے اگر market یہاں سے ہمیں نیچے آتی ہوئی دکھاتی ہے دیتی ہے sell side کے اوپر تو ہمارے پاس پہلا level یہ والا ہوگا اگر اس کو بھی break کرتی ہے تو ہمارے پاس دوسرا level ہمارے پاس یہ والا ہوگا اور اس کو بھی اگر break کرتی ہے تو تیسرا level ہمارے پاس 281 کا ہے اور اگر اس کو بھی market forcefully break کر دیتی ہے تو پھر وہی 2250 کا level اور gold کی market 2100 کے طرف جو ہے وہ move کرنا شروع کر دے گی تو یہ دونوں levels ہیں آپ لوگوں نے ان کے اوپر focus رکھنا ہے اب میں آپ کو بتانوں کہ آپ لوگوں نے کس چیز کو دیکھنا ہے کس کے اوپر آپ لوگوں نے جو ہے وہ تھوڑا سا focus کرنا ہے کیونکہ اس week کے اندر NFP کی نیوز آ رہی ہے اس لیے gold جو ہے وہ mostly آپ لوگوں کو under pressure ہی دکھے گا میں اس کو تھوڑا سا clear کر دیتا ہوں میں بائنگ دیکھنے کو ملے گی اور کسی اچھے level پہ جا کے یہ ایک دھم سے sell ہو جائے گا کیونکہ NFP کی نیوز ہے تو اس لیے جو market makers ہوں گے وہ gold کو upside کے اوپر لے کے جائیں گے لیکن جیسے اس کے اندر US session open ہوا کرے گا gold کے اندر pressure آیا کرے گا تو gold آپ لوگ دیکھیں گے کہ بہت speed میں sell ہوا کرے گا یہ ایک بار نہیں یہ اس کی history ہے یہ میرا experience ہے اگر آپ لوگوں نے بھی experience کیا ہے تو آپ لوگوں کو بھی یہ پتا ہوگا کہ gold کچھ اس طرح کی moves ہی کرتا ہے اور جب تک NFP گزرے گی نہیں gold اور جو باقی major currency pays ہیں یہ اندر pressure ہی رہیں گے اس لیے آپ لوگوں نے اپنے levels کے اوپر trade کرنی ہے بے تکی trade نہیں کرنی over trading نہیں کرنی pressure maker trade نہیں کرنی اس سے اچھا ہے کہ آپ لوگ trade سے avoid کرنے اور جب news آ رہی ہو تو آپ لوگ trade کرے ہی نہ تو ان چیزوں کے آپ اور آپ لوگوں نے focus ضرور رکھنا ہے اچھا جب آپ لوگوں نے اچھی buying اچھی selling کہاں پر دیکھنی ہے اگر تو market ہمارے اس level تک جاتی ہے یہ 2352 کا level ہے اس کو آپ لوگوں نے جو ہے اپنے نظر میں رکھنا ہے تو یہاں پر یہ جو میں نے mark کیا ہوا ہے اس level سے آپ لوگ ایک اچھی selling market کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور gold ہمیں یہاں پر downside کے اوپر آتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے یہ اگر gold level سے جو ہے وہ ہمیں gold کی market میں buying دیکھنے کو مل سکتی ہے اور gold جو ہے وہ again ہمیں upside کے اوپر جاتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے یہ دو levels ہیں selling کے لیے یہاں پر اوپر والا ہے اور buying کے لیے یہاں سے نیچے والا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے focus کرنا ہے اگر ان دونوں levels کو اگر تو market یہاں سے upside کے اوپر break کرتی ہے تو gold again upside کے اوپر چلا جائے گا اور اگر market اس level کو break کر دیتی ہے اس level کو تو یہاں سے ہمیں gold جو ہے وہ sell side کے اوپر مزید جاتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے تو یہ میرے کچھ analysis ہیں یہ میں نے آپ کے ساتھ share کی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بہت بار بتایا ہے کہ اپنے analysis ضرور کیا کریں آپ لوگ میرے analysis کو like کر سکتے ہیں dislike کر سکتے ہیں آپ لوگ کو میرے analysis کیسے لگتے ہیں میری predictions کیسی لگتی ہیں نیچے comment box میں ضرور بتایا کریں مل کے انسان یہاں پر کام کرے ضروری نہیں کہ میں نے جو آپ کو بتا دیا ہے ویسے ہی market کرے گی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کے پاس مجھ سے بھی اچھی کوئی strategy ہو آپ لوگ کے جو analysis ہیں مجھ سے بھی اچھے ہیں تو آپ لوگ وہ بھی ضرور share کیا کریں میں اس کے اوپر بھی focus کروں گا بلکہ میں اپنے یہاں پر ویڈیو میں بھی share کروں گا تاکہ آپ لوگ مل کے جو ہے وہ یہاں سے اچھا profit بنا بھائے تو یہ تھی میری آج کی ایک ڈیٹیل ویکلی فورکاس کی ویڈیو انشاءاللہ باقی جو current ویڈیوز ہوتی ہیں جو current update ہوتی ہے وہ میں اپنے vip group کے اندر بتاتا رہتا ہوں آپ لوگوں نے ان levels کے اوپر focus رکھنا ہے gold کو buy بھی ہونے دے sell بھی ہونا ہوتا ہے تو دونوں سائیڈوں کے اوپر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے ایک سائیڈ کے اوپر trade کر کے نہیں چلنا اپنا sell ضرور لگایا کریں کیونکہ market کے اندر جب کوئی high impact کی نیوز ہوتی ہے تو market بہت زیادہ آپ کو bleed کر دیتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ اپنا sell use نہیں کرتے تو بھائی sell ضرور use کیا کریں sell آپ لوگوں کے capital کو save کرتا ہے تو ملتے ہیں next video میں اپنا بہت سارا خیار کیے گا السلام علیکم